جہاں جنفتہ کی صوبتہ کیلئے بنایا جا رہا ریلوے اوبر بریج اب انہی کیلئے سمسیہ بن چکا ہے دراصل اس اوبر بریج کے نرمار کا کار کچھکوہ چالتے ہو رہا ہے کام کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ چھ سال بیٹ جانے کے بعد بھی اوبر بریج نہیں بن پایا ہے جبکہ اسے دھائی سال میں ہی بن جانا تھا لوگوں کو آبا گمن میں کافی دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا ان کا آکروش اب بڑھ رہا ہے اتنا ہی نہیں اسٹھانیہ لوگ اس قدر پریشان ہے کہ اب یہ ریلوے پریشانسن کا خلاف اگر آندولن کرنے تک کی بات کہہ رہے ہیں اچھے سے نرمار دین ریلوے اور بریج کی پھوری کرنی کی مان کو لے کر آپ آس انگر سمیتی کے لوگ اور جو چیمبر آف کامرس کے پردکاری ہیں چاپا ریلوے اسٹیسن پہنچے تھے اور وہاں ادھکاریوں کو گیا پنسو پہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو چاپا کا اور بریج ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے جو پچھلے کئی ورسوں سے جو ہے یہاں نرمار کارے چل رہا ہے جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو اس سے ڈھائی ورس کی اس کی اعودی تھی بنانے کی مگر چھے ورس کے بعد بھی آج یہ جو پورا ہو نہیں سکا ہے اس کو لے کر کافی کئی پرکار کی پریشانی آ رہی ہے جو مارگ ہیں یہاں لوگ جو آتے جاتے تھے اس کے علاوہ جو گاڑیاں یہاں چاہتے جاتے تھے اس کے علاوہ جو جس مارگ پہ جو ابھی بھاری وہاں چل رہی ہے وہ بھی جو مارگ پوری طرح سے جر جر چھوٹا ہے پول ملا کے دیکھا جائے تو چاپا کا جو ریلوے بھی ہے اس کی کہیں نہ کہیں جو اپوڑ ویسس ہے اس کو لے کر یہ سب جو ہے پریشانی کا سامنا یہاں کے لوگوں کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ آج کچھ لوگ موجود ہیں چیمبر آپ کومرس کے جو ہے پتادکاری موجود ہیں آپ لوگوں نے دھول نگاڑے کے ساتھ ریلوے سٹیشن پہنچے تھے کیا کچھ مانگ دھیکاریوں کے سامنے رکھے کیا کچھ کہنا ہے ان کا ہم نے دھیکاریوں کے سامنے مانگ رکھا ہے کہ اوبرویج کا نرمان جو کی دو سال میں پورے ہو جانا تھا مگر آج کیونکہ چھ سال تین مہنے پورے ہو چکے ہیں مگر آج بھی جرزر اسٹھیتی میں اور کہیں نہ کہیں پورے اسٹھیتی میں ہے جس کے قرن ماتر اور ماتر خالی ایک اوبر بچ کے قرن لوگوں کو پرسانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے لوگ اسٹی بیسے جیون جینے میں مجبور ہیں پرسانی تو بہت ہے یہاں پر آواغامن پورا بند ہونے کے وجہ سے یہاں کے بیپار پوئی چوپٹ ہو گیا ہے اور پیدل بھی پار ہو نہیں پا رہے ہم لوگ اور تہیں بھی جانا ہے تو آٹھ کلومیٹر گھوم کے جاتے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کل ملا کے یہاں کے ستھانیے لوگوں کو ویپاریوں کو اور جو واہن مالک ہے جو یہاں سے لگاتار آنا جانا کرتے تھے سب ہی کو کل ملا کر پریشانی ہو رہی ہے چاپا کے جو نگر کے واسی ہیں اور ساتھ میں جو چیمبر آف کامرس کے جو ادھکاری ہے آج گیا پان سوپا ہے دول نگاڑے کے ساتھ یہاں پر جو ہے کمکڑنیے نین سے جگانے کی کوشش کی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ ریلوے پرساسان اس پر کب تک کاروائی کرتا ہے کیا وہ نین سے جاگتا ہے یا پھر اگر آندولن کی پرتکشہ کرتا ہے سوراج اکسٹر سے روی گویل جان گئے ادھک جانکار کے ساتھ سمبتتہ جڑکے ہیں روی گویل روی جس طریقے سے یہ ریلوے اوبر بریج بنایا جا رہا ہے وقت اس سے ہاورا بریج جتنا لگ رہا ہے آخر اس کے پیچھے کی دیری کی وجہ کیا ہے بتانا چاہوں گا یہ اور بریج جو بننا تھا یہ دھائی سال کس کے حقودی تھی مادر جو ٹھیکے دارے جن کو یہ کام دیا گیا وہ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں یہاں پر 20 آدمی کی ضرورت ہے وہاں دو آدمیوں سے کام کرایا جا رہا ہے یہ سب جو کارن ہے انہی کے کارن جو ہے یہ اور بریج آر 6 سال ہو گیا پورڈ نہیں ہو پایا ہے جہاں اس میں ایڈوانس مسینری کی ضرورت پڑتی ہے وہاں جو ہے مینویل طریقے سے کام کرایا جا رہا ہے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کئی بار یہاں کے جن پر دیں یہاں کے ادھکاریوں کو ریلوے پر سال کو آگت کرا چکے ہیں لیکن کوئی اس میں صدار نہیں ہو رہا ہے آج بھی وہی صحیح ہے مینویل طریقے سے دو آدمی وہاں کام کرتے ہیں اتنا بڑا جو کام ہے ریلوے بریج کا لیکن جس ہزاپ سے کام سچے وہ ہزاپ سے کام نہیں ہو رہا ہے یہ ہی سب کارنٹ مانا جا سکتا ہے آج کی ستھی میں بھی افور ہے سلی تمام جن کر کے بھی شکریہ آپ کا بات اپنا چھوڑ سپکر جب لوں گے حاصل